اللہ میرا نام ہے برار آج میں سی ویو میں ہوں رات کے ٹائم بھئی کیا کروں دن کو جاب ہوتی ہے رات کو ویڈیو بنانی پڑتی ہے آج اس ویڈیو میں ہمیں یہ بتاؤں گا کہ بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو مجھے انسٹاگرام پر میسیجز آ رہے ہیں جو ڈیفرنٹ سٹیز میں یوکے میں آ گئے ہیں لندن میں منچسٹر برمینگم اور ان کو جابز نہیں مل رہی تو بہت سارے جو ایسے بھی لوگ ہیں جو ابھی یوکے میں آنا چاہ رہے ہیں اور وہ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی جابز میں کیوں نہیں مل رہی جابز کیوں نہیں مل رہی ریسیشن چل رہا ہے یوکے میں آر جگہ نیوز میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی بہت ریسیشن چل رہا ہے اور اس چیز کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جاب کیوں نہیں مل رہی اور جاب کیسے ملے گی ایک تو اس چیز کو ڈسکس کریں گے دوسرا میں یہ بتاؤں گا کہ جو پرائیم منیسٹر ہے جو براؤن پرائیم منیسٹر ابھی بینے ہے رشی سونک جو انڈین اوریجن کے ہیں تو ان کے آنے سے امیگریشن اور ویزاز پر کیا افیکٹ پڑے گا اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی ان کو ایک دو دن ہوئے آئے ہوئے تو اس طرح سے جو ہے ابھی کوئی نیوز نہیں ہے لیکن کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کیا سوچا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی جو پریویس جو تھوٹس تھی وہ میں کافی عرصے سے سن رہا تھا پڑھ رہا تھا تو اس حوالے سے بھی اس ویڈیو کے انڈ پر ڈسکس کریں گے اچھا ہر دفعہ یوں ہوتا ہے ہر سال سپٹمبر اور جنوری دو میجر انٹیکس ہوتے ہیں اس میں سپٹمبر سب سے بڑا انٹیک ہوتا ہے اور جو جنوری ہے نا وہ مطلب اس میں بھی انٹیک میں کافی لوگ آتے ہیں ابھی جنوری میں آ رہے ہیں اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب سپٹمبر انٹیک ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں اور یہ جو پچھلے دو سال ہے نا اس میں پی ایس ڈبل جب سے یوکے نے سٹارٹ کیا ہے تو سٹوڈنٹس بہت ہی زیادہ آ رہے ہیں اب ہوتا کہہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب میں بھی آیا تھا نا شروع میں سٹرگل تو بھئی سب کو کرنی ہی پڑتی ہے مطلب کسی بھی شہر میں آ گیا نا کرنی ہی پڑتی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ریسیشن کی وجہ سے نہیں سٹل مارکٹ میں ہزاروں جابز آفیلیبل ہیں میں کیونکہ میں خود بھی جاب کر رہا ہوں مجھے ریسیشن سے میری جاب پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑا میں اپنے جاننے والے جت ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں یا میرے جو دوست ہیں جو پرانے سٹوڈنٹس ہیں ان کی جابز میں سے کسی کی جاب کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑا اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں سٹل میرے ساتھ میرے اپنے سٹی میں میرے اپنے دوست یار بہت سارے آئے ہیں ان کو جابز مل گئی ہیں لیکن وجہ کیا ہے نہیں جاب کیوں نہیں مل رہی اس کی کوئی کوئی خاص ریزنز ہے ایک تو میں وہ ریزنز بتاتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں کس طرح کیا جائے ولو ایسا کیا کرنے کے یار پھر جواب مل جائے اسی ریزن میں اس کا جواب ہے فور ایکزمپل ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر جو کنسلٹنٹس ہیں جو مائنڈ سیٹ بناتے ہیں ہر بندے کے آنے کا وہ کہتے ہیں یار بگ سٹیز ہاف مور اپرچونٹیز بات ٹھیک ایسا ہی ہوتا ہے بگ سٹیز ہاف مور اپرچونٹیز جس تائک لندن لندن ایک بڑا سٹی ہے اس میں زیادہ اپرچونٹیز ہیں اسی طرح منچسٹر ہے برمنگم ہے زیادہ اپرچونٹیز بٹ ہوتا کیا ہے فور ایکزمپ سارے کیا کریں گے ایک کنجسٹرٹس ایریے میں جمع ہو جائیں گے فور ایکزمپل لیوٹن لیوٹن میں سارے جمع ہو گئے مطلب جتنے بھی ہٹ فور شائر میں آئے نا وہ ہیٹ فیڈ میں بہت کام رہیں گے اور وہ سارے چلے جائیں گے کدھر ہٹ فور شائر میں اب سارے کنسٹریٹڈ ہو گئے ایک ایریے میں مطلب جتنے بھی فور ایکزمپل اگر میں کہتا ہوں اگر دس ہزار سٹوڈنٹس ہیں اب مجھے بتائیں ایک ہی چھوٹے سے ٹاؤن میں لندن اس طرح نہیں ہے کہ بھئی کوئی لندن ایک بہت بڑا اس میں بھی چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہیں مطلب ایک ٹاؤن میں اگر آپ آ جاتے ہیں اس میں لیوٹن میں رہ گئے الفرڈ ہے ایسٹ لندن ہے مطلب ان میں آ کے رہ جاتے ہیں اسی طرح منچسٹر میں کیا ہوتا ہے کہ سینٹر کے کسی ایک ایریہ میں زیادہ پاکستانی انڈین سٹوڈنٹس جہاں پہ دیسی ہوں گے وہیں چلے جائیں گے اب ایک جگہ پہ سب لوگیں کٹھے ہو گے تو ہوگا کیا اس جگہ پہ تیمپ جگہ پہ اتنے زیادہ سٹوڈنٹس اکھابو ڈیٹ ہو گئے ہیں تو مجھے بتا ہے کہ وہ کس طرح ہوگا مطلب ان کو جابز وہاں پہ کیسے ملے گی وہ جاب نہیں ملے گی اسی طرح کچھ یونیورسٹیز ہیں جو پاکستانیوں کے لیے فیموس ہیں فور ایکزمپل ہرڈ فور شائر ہے کچھ یونیورسٹیز ہیں جانڈین سٹوڈنٹس بہت زیادہ آتے ہیں اب اس یونیورسٹی کے قریب قریب ایریہ میں ہر بندہ رہنے کی کوشش کرے گا اب وہاں پہ رہے گ وہ ایک بڑا سٹی تو ہے لیکن بڑا سٹی کا چھوٹا ٹاؤن ہے تو آپ اسی ٹاؤن میں جاب سرچ کر رہے ہیں مطلب ہر بندہ میں نکلتا ہوں میں میرے پاس گاڑی نہیں ہے میں نیا ہوں میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہے میں بس پہ ٹرابل کر کے یا میں پیدل واک کر کے دیکھوں گا کہ بھئی میرے ساتھ جو ٹاؤن ہے میں ادھر جا کے جاب سرچ کروں گا یہی طریقہ ہے نا یہی میتھڈ میں نے بھی بتایا کہ جا کے شاپس میں پتہ کریں گے کہ میرے پاس جاب نہیں ہے ہم لکنگ بھی اپلائے کر رہا ہوں تو میں اپلائے کروں گا جو میرے گھر کے قریب ہے اس سے یہ کیا ہوگا کہ ایک خاص ایریے کے اندر جاب شورٹیج سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ جاب شورٹیج پروفیشنل جاب کا جاب شورٹیج نہیں ہے فور اگزامل میں اگر پرمنٹی فول ٹائم جاب کر رہا ہوں میرے لیے جاب شورٹیج نہیں ہے جاب شورٹیج ہے سٹوڈنٹس کے لیے اب سٹوڈنٹس کیونکہ زیادہ ہوگے دیمانڈ جو ہے نا پہلے تھی جاب کی لیکن اب کیونکہ سٹوڈن ہے نا وہ کریں گے نکھ رہے پے دیں گے کم وہ کہیں گے ہم پے بھی نہیں کر رہے ہم فلانہ بھی نہیں کر رہے اس سے سٹوڈنٹ آئیں گے سٹرس میں ایک تو سٹوڈنٹ ویسے ہی سٹرس میں ہوتا ہے گھر سے دور آتے ہیں نا جتنا مرضی کوئی کہیں میرا دل بڑا پکا ہے جب تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلا ہو سمجھ نہیں آتی یہاں پہ آئے گا کہے گا یا ربی یہاں پہ تو دل ہی نہیں لگ رہا دل کیسے لگے گھر سے دور آگے ہیں اوپر سے جاب بھی نہیں مل جو پیسے لے گا ہے تو وہ لگ رہے ہیں بھئی پریشان سٹرس میں چلا جاتا ہے اور بندہ میرے اپنے فرینڈز ہیں جو سٹرس میں چلے جاتے ہیں میں بھی چلا گیا تھا بھئی اس میں اس نیچرل اس سے باہر کیسے نکلنا ہے اس سے باہر تب ہی نکلیں گی جب آپ جواب ملے گی بھئی پیسے بننا شروع ہوں گے تو سٹرس آہستہ آہستہ کام ہوگی اب کیا کرنا کیا ہے آپ نے آپ نے اس ٹاؤن سے باہر نکل گیا میں اس ٹاؤن میں نہیں رہوں گا میں کہوں گا یار میں نے بہت جاب سرچ کر لی مجھے نہیں مل دی میں کیا کرتا ہوں میں ساتھ والے ٹاؤن میں شفٹ نہیں ہوں گا شفٹ ہونے سے پہلے میں یہ کروں گا کہ میں پہلے جا کے اس ٹاؤن کا ویزٹ کروں گا تمام شاپس کو پتہ کروں گا کہیں نہ کہیں اس میں نہیں دوسرے ٹاؤن میں ساتھ والے لیفٹ رائٹ کتنے ٹاؤنز ہوں گے اب یہ ٹاؤن نہیں ہے تو تھوڑا سٹی بدل لوں گا خیر ہے لیکن اٹس اوکے میں یونیورسٹی ٹریول کر لوں گا لیکن میں اس جگہ شفٹ ہو جاؤں گا جس ٹ ٹاؤن کوٹس ہے گوگل میپ کھولے آپ کو پتہ چل جگہ میرے ساتھ یہ ٹاؤن ہے وہ ٹاؤن ہے وہاں پہ ساری جاب سرچ کریں ریٹیل پارک ایک مارکٹ ہوتی ہے مارکٹ کہاں ہے ٹاؤن سینٹر کہاں ہے سٹی سینٹر کہاں ہے وہ سرچ کریں تمام جگہوں پہ جا کے اپلائے کریں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم آن لائن کرتے ہیں آپ کہیں ٹھیک اس کا نام نوٹ کر لیں موبائل ہے پاس موبائل میں نوٹ کریں گھر آئے ہیں آن لائن اپلائے کریں انڈیڈ انسٹ انسٹال کریں اور ٹوٹل جابس ہے سی وی لائبریری یہ ساری اپس ہیں یہ انسٹال کریں اور اپنے ٹاؤن میں بھی دیکھیں اپنے ساتھ والے ٹاؤن میں لازمی دیکھیں اچھا میں آپ کو ایک باب داتا ہوں ہر ٹاؤن میں ڈیلیوری ڈرائیورز کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہوتی ہے جتنا مرضی راش ہو جائے نہ ڈومینوز والے ہائرنگ کر رہے ہیں اچھا میں آپ کو مزید باب داتا ہوں مجھے خوشی بھی ہوتی ہے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جو آ ہیں انہوں نے مجھے میسج کیا ہے برار بھائی ڈومینوز میں ہمیں جاب مل گی آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ڈومینوز میں پاپا جونز میں ڈیلیوری کی جاب مل جاتی ہے ایون سم ٹائمز وہ آپ کو گاڑی بھی پروائیڈ کر دیتے ہیں جہاں پہ زیادہ اشد ضروری ہو جائے نا مطلب ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑ جائے وہ گاڑی بھی دیتے ہیں کہ ہماری گاڑی میں ڈیلیوری کر لو مط سے نکل جائے بھائی نہیں جاب مل رہی کیا کہ بات ختم اچھا انڈین سٹوڈس میں یہ چیز ہے وہ یونیورسٹی کے قریب ضرور رہیں گے پارٹ ٹائم جاب کرنگ جو ان کو سمر آ جاتا ہے نا وہ موف کر جاتے ہیں کسی اور سٹی میں جہاں ان کو جاب مل جاتی ہے اب بڑے سٹیز میں بڑی اپرچنیٹیز کس طرح لوگ کہتے ہیں فور ایک جامپل میں رہت ہوں میڈلز میڈلز برو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے اس کے اندر کتنے چھوٹے چھوٹے ساتھ ٹا� جائیں گی بٹ سٹیل یہاں میڈلز برو میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں لندن میں آنے والے لوگوں کا پھر بھی مشکل آتے ہیں یہ لیکن یہاں مشکل نہیں ہے جاب سب کو مل رہے کیونکہ یہاں ہر کوئی نہیں آ رہا نا مطلب ایسی یونیورسٹی چوز کریں کوشش کریں ایسی یونیورسٹی چوز کرنی چاہیے جہاں ہر کوئی نہ آئے بٹ اٹس اوکے اگر آپ نے چوز کال بھی لیا ناٹ او بگ پرابلم اب ساتھ والے ٹاؤن میں موپ جو ٹھیک ہے تو ریسیشن اور ان چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹ ٹائم جاب کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے پارٹ ٹائم جاب کونسی کرنی ہے بھائی پیزا شاوالی کرنی ہے آپ نے ڈیلیوری جاب کرنی ہے سیکیورٹی کرنی ہے بس یہ چیزوں پہ آپ فوکس کریں اور یہ جاب ملے گی کیسے میں کب تادیا آن لائن اپلائی کرنا ہے بہت سوری میری ویڈیوز ہیں کیسے جاب ملتی ہے ہنٹ کیسے کرنا ہے جو شاوالیوں سے جا کے بات کیسے کرنی ہے ان سب پہ میری آلریڈی وی ریسیشن آ گیا جیسے ہمارے گنٹریز تو ہمیشہ سے ریسیشن میں ہیں یار ہم تو ہم تو ہمیشہ سے ریسیشن میں ہیں پاکستان میں میں تو وہاں بھی جاب ڈونڈ رہا تھا بزنس تو یہاں پہ ریسیشن آ گیا تو کوئی اتنا افیک مجھے تو کوئی افیک نظر نہیں آیا الکابل کا شاید کوئی افیک ہوگا لیکن میجھے کوئی افیک نہیں نظر آیا اب آپ بات کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے چینج ہونے سے کیا پولیسیز چینج ہو رہی ہیں بھئی پرائم منسٹر کی جو پرانے میں نے دیکھا ہے نا جو نئی بھی ویڈیوز ہیں ان میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو امیگریشن لاوز ہیں وہ سخت کریں گے تو یہ پرانے پرائم منسٹر کی بھی یہی تھی کہ امیگریشن لاوز کو تھوڑا سا ہارڈ دیا جائیں مطلب کہ جو ایلیگل امیگرینٹ آتے ہیں یوکے میں ان کے لیے لاوز سخت کرنا چاہیے اور جو کرائم زمنونے کے مطلب پرانی پولیسیز دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں لاوز تھوڑے سے س تک نہیں ہوگا کیونکہ اگر افریون çocuğu toqOO کوئی مسئلہ نہیں ہوگا فیبری میں انٹیک میں بھی ایسا کوئی مسئلہ مجھے نہیں لکھتا کہ نہیں ہوگا اچھا جن لوگوں کے جنوری انٹیک میں اس ہو گیا اسی کچھ ساب کا نہیں ہوتا کچھ خاص سورกہ ہوتا سارے سورس کا بھی نہیں ہوتا اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو بھائی میں آگے ہوں سمندر میں اب آپ کو سمندر کی تھوڑی سی لہروں کی آواز بھی آ رہی ہوگی میں آگے جا کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تو یہ اس کو کہتے ہیں جی سارٹ بن بائی رسی اور یہ رات کے ٹائم ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے بطلب ابھی کیمرہ اس طرح سے کیپچر نہیں کر پا رہا لیکن وہ آپ کو جو لائٹس نظر آ رہی ہیں سمندر کے اندر وہ شپس ہیں اور وہ جو ریڈ ریڈ لائٹس آپ کو اس طرف جلتی بوشتی نظر آ رہی ہیں جنہاں وہ یہاں پہ انہوں نے اس کے اندر جو ٹربائنز لگی ہوتی ہیں ہوا سے چلنے بجلی بنانے والی اور یہ کیا ہے اور بہت خوبصورت ہے ابھی میں اس بریج کے اوپر جاؤں گا یہ بریج ہے یہ سمندر کے اندر جا رہا ہے اور ابھی میں اس بریج کے اوپر جاؤں گا میں نے ویڈیو اس لئے بریج کے اوپر نئی بنائی کہ پھر میری شکل نہیں نظر آنی تھی آپ کو اندھیر ہے اوپر دیکھیں بندے چلنے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے تو یہاں تک ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا خدا حافظ